اسلام علیکم جو پیغام ملتے ہیں تو کافی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ قانونی ٹی وی کی چائے آئے گی تو ہم بھی چائے پییں گے وہ مجھے میسیج آتے رہتے ہیں اور وہ میسیج سینکڑوں میں نہیں ہے ہزاروں میں ہے تو میں نے کہا دودھ نہیں پینا چائے ہی پینی ہے تو چائے یہ جناب بن گئی ہے یہ دیکھیں اور چائے بہت مزے کی ہے یہ دیکھیں بہت مزے کی ہے اچھا آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ ایک دن ایسے میں شیشہ دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس وقت بھی یہ شیشہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا میرا یہ شیشہ تو میں نے ایسے اپنے سر کی طرف دیکھا تو ٹھیک ہے میں نے کہا گنجہ ہو گیا ہوں بس ٹھیک ہے پھر میں نے ایسے اپنا پیٹ دیکھا تو پیٹ میرا اس وقت کافی بڑا ہوا تھا آپ تو یہ آپ کو نارمن لگ رہے ہیں نا کافی بڑا ہوا تھا میں نے اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہا گالیاں دیں میں نے کہا گنجہ ہونا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا گنجہ ہونا لیکن پیٹ بڑھنا یہ ہمارے اختیار میں ہے تو پھر جناب وہ پیٹ میں نے اندر کیا اور اب یہ پیٹ میرا تقریبا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہ برابر یہ ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کیر کرنی پڑتی ہے تھوڑی بہت آپ کو یہ زیادہ کھانا پھر کام نہ کرنا تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو پھر ظاہر فیزیکلی آپ کا اثر پڑ جاتا ہے نا کام بھی نہ کرو اور زیادہ بھی کھاؤ بہت ٹیسٹی بنی ہے تو کم کھاؤ اور زیادہ کام کرو یہ ہونا چاہیے نا تو آج دوستو نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے ریالی اس نے آج جو غریبوں کے حوالے سے یہ میں نے بھی پہلے ویڈیو بنائی تھی مہنگائی کے اوپر تو نواز شریف نے ایک بڑی اچھی مثال دیا انہیں کہا جی میرے علم میں ہے کافی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ وہ روٹی جو ہے پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں پانی میں بھگو کے پانی میں چاہے وہ نمک ڈال دیں یا مرچیں ڈال دیں تو وہ بھگو کے کھاتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب نے سوال کیا کہ کیا سولہ دوہزار سولہ دوہزار سترہ میں ایسے حالات تھے آج سے تین سال پہلے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی اگر ایسے حالات ہو جائیں اور ہم پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں ہم پارٹی بنا کے بیٹھے ہیں ایسے حالات بھی ہو جائیں تو پھر ایسے حالات میں اگر ہم آرام سے بیٹھیں تو یہ ہمارے لیے جینا جو ہے حرام کا جینا یہ سخت لفظ استعمال کی ہیں اس نے بہت سخت لفظ استعمال کی ہیں کہ ایسا جینا ہاں ہمارے لیے پھر حرام کا جینا کہ ہم چین سے بیٹھ جائیں بات دوستو یہی ہے میں بھی یہی کہتا ہوں میرا یہ ویو ہے کہ بھئی اگر آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے لوگوں کا ہر بندے نے تو سیاسی پارٹی نہیں نہ بنائی ہوئی ہر بندے نے تو چینل نہیں بنایا ہوا اب میں نے یہ کہا جی کہ میں نے چینل بنانا ہے میں نے اپنی پارٹی بنائی ہے میں نے ایک وہ عوامی خدمت کا میں نے بتایا ہے کہ جی میں کرنا چاہتا ہوں اور میں پھر اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھتا رہوں اور میں اس میں کوئی ریاکشن نہ ہو یا میں کوئی کام نہ کروں تو واقعی یہ شرمنگی والی بات تو ہے پھر بہت شرمنگی والی بات ہے یا تو میں نہ بناوں یعنی کہ وہ میرے اختیار میں ہے نا کہ میں نے پارٹی بنائی ہے میں نے ٹی وی چینل بنایا ہے میں نے پبلک کی ذمہ داری لی ہے یہ میرے اختیار میں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر وہ جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں تو وہ وہ یہ کام کرے ہی نہیں وہ یہ کام نہ کرے پھر کوئی اور کام کر لے جیسے اور عام لوگ کام کر رہے ہیں وہ ضروری تنی نا جب آپ نے ایک ٹھیکہ لیا ہے کہ بھئی میں نے یہ پارٹی بنائی ہے اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ ذمہ داری بنتی ہے اس کے اوپر کام کرنے کی تو آج بڑا اچھا دن اسی سوالے سے گزر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے اور مسلم ریگ نون کا تو خیر بڑا بھرپور دن تھا اس میں تو ٹی وی میں بہت آ رہا ہے کہ جی وہ سب کچھ ہو رہا ہے کل آج ایک نا سلیم بخاری صاحب ایک بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں اینکر ہیں انہوں نے بیان دیا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ فوج جو ہے ہماری جو فوج ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے کس دور میں بدنام ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ دور عمران خان کے ہے جس نے اپنی ناسمجھی کی بنا پہ نادانی کی وجہ سے بے وقوفی کی وجہ سے احمد پان کی وجہ سے فوج کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے اور اگر عمران کی اپنی پرانی ویڈیو نکالے جائیں تو اس سے زیادہ گندی زبان بھی کسی نے نہیں استعمال کی فوج کے بارے میں جی ہاں فوج کے بارے میں تو اب یہ فوج کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں تو فوج وہ انہوں نے یہ بھی واضح کی ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ فوج کا ہم سب اعترام کرتے ہیں ادھر دل سے کرتے ہیں یہ دل سے کرتے ہیں لیکن چند اشخاص ہوتے ہیں بیچ میں جن کے اپنے ذاتی لالچ ہوتے ہیں جیسے پرویز مشرف ہے جیسے پرویز کیانی ہے تو جیسے یہ آسم سلیم باجوہ ہے اس طرح کے لوگ ان کی عزت ہم نہیں کر سکتے ان کی عزت کیسے کریں انہوں نے جزیرے خریدے ہوئے ہیں پلازے خریدے ہوئے ہیں کربوں ربے نکل آئے ہیں ان کے ان کا کوئی جواب دے نہیں ہونا چاہیے پہلے مران ایک انتہا پہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی حکومت نہیں آتی اور وہ اپنے کتے کو لے کے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سخت سخت سے سخت باتیں کرتا رہے ہیں اور اب جو ہے وہ بالکل جی کوئی جے آئی ٹی نہیں کچھ نہیں آج مریم نواز صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی ہے بھئی اس نے کہا کہ یہ ان کو شوق ہے ڈھول بجانے کا بجائیں ڈھول نواز شریف کے خال بجائیں گے نا ڈھول لیکن ڈھول میں سے جو آواز نکلے گی نا وہ ارشد ملک جج کی نکلے گی ڈھول میں سے جو آواز نکلے گی وہ بشیر مہمن کی نکلے گی اور ان کو شوق ہے پوسٹر لگانے کا لگاؤ بھئی اس کی اوپر تصویر نواز شریف کی لگی ہوگی لیکن اس میں سے اکس جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا نکلے گا بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی ہے بڑی زبردست کی ہے اور شاید خاکان عباسی نے کہا کہ ہمارے کوئی اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہم جو ہماری پاک افواج ہے جن کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے ان کو ہم بہت سلام کرتے ہیں لیکن جن کے سیاسی عزائم ہیں وہ پھر سیاست میں آکے ہمارے ساتھ پالیٹکس کریں ٹھیک ہے اسطیفہ دیں اور پالیٹکس کریں تو اس طرح کی باتیں تھیں تو میں نے تو کہا تھا سیریس باتیں نہیں کروں گا میں نے کہا آپ کو ادار آج سیریس باتیں نہیں کروں گا یہ پیٹ دکھاؤں گا اور اپنے سر دکھاؤں گا تو یہ دوستو حالات ہیں تو باقی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ مہارے محسن صاحب ہیں میری لینڈ سے اکثر مجھے فون کرتے ہیں اور حالات وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں اکرم درانی صاحب ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں اور سپین سے جوید صاحب ہیں وہ فون کرتے ہیں تو بہت سارے دوست ہیں جو فون کرتے ہیں آج نیوزی لینڈ سے ایک فون آیا تھا وہ بھی اظہار محبت کا رہے تھے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی کال انشاءاللہ صبح جو آپ کو میں زبردست ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے جی تینکیو خدا حافظ